حکومت نے زخیرہ اندوزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے عوام کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی مسنوعی بہران ختم جن پمپس پر تیل ختم تھا وہی سے تیل نکل آیا وزیر خزانہ اسحاغدار نے چھٹی کے دن بھی کام کیا تیل کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا پیٹرولا ڈیزل پر فی لیٹر پینتیس پینتیس روپے بڑھا دیئے گئے فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت دو سو نانچاس روپے اسی پیسے ہو گئی ڈیزل دو سو باسٹ روپے اسی پیسے کا ہو گیا لائیٹ دیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت اٹھارہ اٹھارہ روپے بڑھا دی گئی مٹی کا تیل ایک سن نواسی روپے فی لیٹر ملے گا لائیٹ دیزل کی قیمت ایک سن ستاسی روپے ہو گئی ایک لیٹر پر ایک ساتھ پینتیس روپے اضافہ عوام بل بلا اٹھے پیٹرل پامس پر تیل کی تلاش میں نکلے عوام تیل کی قیمتوں کا سنتے ہی حکومت پر برس پڑے کسی نے کہا کہ اب تو موت ہی سستی ہو گئی کسی نے کہا آٹا لائن یا موٹر سائفی میں پیٹرل ڈھلوائیں کسی نے کہا ابھی کون سا قیمتیں اس جگہ ٹھہر جائیں گی یہ اور اوپر جائیں گی بہت دیر کی مہربان آتے آتے حکومت کا پیٹرولیو مسنوعات کا مسنوعی بہران پیدا کرنے ویالوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ آگرہ لائسنس منسوخ کر دے گا زل انتظامی کی مدد سے ننٹا جائے گا آگرہ اور اس آگزار کے اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے قیمتیں بڑھتے ہی پمپ مالکان نے از خود مسنوعی بہران ختم کر دیا قیمت بڑھنے سے پہلے پیٹرول دینے سے انکاری پمپس کی نشاندہی تک نہ کی گئی اب کسی جرمانہ اور کون سا جرمانہ پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی اور پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ارنرز نے قرائے دس لیشت بڑھا دیئے لاہور تا کراچی قرائیہ چھ سو روپے بڑھ گیا لاہور تا راول فنڈی قرائے میں سو روپے کا اضافہ امران خان نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عوان کو کچل دیا گیا کرپٹ اور ناہل حکومت کی بت انتظامی نے معیشہ تباہ کر دی گیس بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے اب دو سو ارب کی منی بجٹ کے ساتھ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ڈالر پہلے ہی 33 روپے مہنگا ہو چکا ہے مہنگائی کی شرح 35 فیصد بڑھ جائے گی مفتاح کے پونے 7 روپے بڑھانے پر غصہ دار کے 35 روپے بڑھانے پر بھی خاموشی لیگی قیادت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں غیر معمولی ذاتے پر فوری رد عمل سے گریز گزشتہ سال 16 اگست کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے بہتر پیسے کا اضافہ کیا تو لیگی قیادت نے سخت رد عمل دیا تھا مریم نواز نے بتایا تھا کہ میاں صاحب نے نہ صرف پیٹرول مہنگا کرنے کی مخالفت کی ہے بلکہ یہاں تک کہا کہ عوام پر مزید ایک پیسے کا بوجھ قبول نہیں نواز شریف یہ کہہ کر میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے تھے کہ حکومت کی مجبوری ہے تو وہ اس فیسے میں شامل نہیں اس وقت وزیر خزانہ مفتاہ اسماعیل تھے اب اسحاق دار ہیں پی ٹی آئی نے پیٹرول مہنگا کرنے پر اسحاق دار کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا یاسپین راشد نے کہا کہ اسحاق دار نے جو موجزے کرنے تھے وہ سب نے دیکھ لیے اب وہ مہربانی کریں اور گھر جائیں پوری نون لیگ تک اسحاق دار کو برا بھلا کہہ رہی ہے مریم نواز پر صرف سندھی ہونے کی وجہ سے خاموش ہیں ثابت وزیر خزانہ شاکر ترین بولے پیٹرول مہنگا ہونے کی یہ پہلی قسط ہے آئی ایم ایف ان سے مزید قیمتیں بڑھوائے گا اسد اومن نے کہا پہلے ہی تاریخ کی بد ترین مہنگائی سے عوام پریشان ہیں اللہ اس قوم کو اس عذاب سے نجات دلائے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کریڈٹ نواز شریف اور مریم نواز کو جاتا ہے سابق زیرہ پنجاب چودری پرویز علاہی کے حکومت پر وار کہا کہ مریم نواز کی واپسی پر قوم کو پیٹریس روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی اس حق دار نے سلامی دی ہے مہنگائی کا جن بھی قابو ہو چکا حکومت کو انتقامی کارروائیوں سے فرصت نہیں محسن نقیقی حکومت میں بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا کیا ڈالر کو بھی آئی ایم ایف کی شرائط پر کھلا چھوڑا وزیر داکٹرہ رانہ سناولا کی جیو نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کہا سابق حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے کو توڑا اب آئی ایم ایف ریائط دینے کو تیار نہیں نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں چاہا کہ ایک روپے کا بھی بوجھ عوام پر ڈالا جائے عمران خان قومی سملی کے تمام تین تیس حلقوں کے ذریعی انتخاب میں امید وارد ہوں گے طریقہ انصاف نے اس تیفے منظور ہونے کے بعد خالی نشستوں پر انتخاب میں بھرکور حصہ لنے کا اعلان کر دیا عمران خان کی سرپراہی میں کورٹ کمیچی اور پارلیمانی ارکان نے اہم فیصلے کر لیے شاہ محمود پریشی بولے قوم فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات میں نوے دو سے تاخیر آئین کی خلاف ورزی ہوگی وائیس چیمن پی ٹی آئی کا خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ نہ ملنے پر کل پشاور ہائی کورٹ جانے کا بھی اعلان حاصل عمر بولے حکومت کا آئین پر عمل درامت کا کوئی ارادہ نہیں آئین خطرے میں ہے عدالت کی مدد سے عمران خان کی لیڈرشپ میں آئین برقرار رہے گا عمران خان فوج کو آواز نہ دیں اپنے بلبوتے اور اپنی اوقات کی مطابق سیاست کریں وزیر دفاع خاجہ عاصف کا عمران خان کو مشورہ خاجہ عاصف نے کہا کہ عمران خان کا حوصلہ اتنا ہی تھا اب وہ فوج سے مذاکرات کے لیے منتے کر رہے ہیں صدر الوی سے کہا ہے کہ فوج سے بات کراؤ ماضی میں عمران خان کو گود میں بٹھا کر میڈ وائفری کی گئی تھی عمران خان کو پرانی عادتیں چھوڑنی ہوں گی عمران خان نے آسف علی زرداری پر اپنے قدل کی سفاری دینے کا الزام لگایا اس الزام سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے پلز پان کے علاقے بیلا میں مسافر کوچ کھائی میں جا گی رہی اکتالیس افراد جنبہ دو شدید زخمی حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آیا کھائی میں گرنے کے بعد کوچ میں آگ گھڑک اٹھی مسافروں کو باہر نکلنے کی محلت بھی نہ ملی اسسٹنٹ کمیشنر بیلا کے مطابق کوچ میں چوالیس مسافر سوا تھے اندادی کارروائی مکمل کر لی گئی ہیں لاشیں ناقابل شناکتونے کے باعث دینے کے لیے کراچی بھیج لی گئیں زخمیوں کو بھی افتدائی طبی امداد دے کر مزید علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا تین جانبہ افراد کی لاشیں شناکتونے کے بعد کوئیٹا بھیج لی گئیں کوچز یونین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثہ بالش کے باعث خسلن کی وجہ سے ہوا کوچ عملے کے تمام افراد جانبہ حق ہو گئے وزیر اعظم کا بیلا بس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار وزیر اعظم نے لواحقین سے تازیت کی اور زخمیوں کو ہر ممکن تبیر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی کوہارٹ کے تاندہ ڈیم میں سیر کے لیے آئے بچوں کی کسٹی ڈوب گئی گیارہ بچے جنب حق بی سی کوہارٹ کے مطابق مدرے سے کے پچیس سے تیس بچے ڈیم کی سیر کے لیے آئے تھے سولہ بچوں کو پانی سے نکال کر اسپطال منتقل کیا گیا جہاں جہاں گیارہ بچے چل بسے باقی لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے ریسکی آپریشن جاری ہے ڈوبنے والے تمام بچوں کو تعلق کوہارٹ کے گاؤں میرباش خیل سے ہے زل انتظامی کے مطابق حادثہ گنجائش سے زیادہ افراد بٹھانے پر پیش آیا چہدہ بچے اب بھی لاپتہ ہیں اسلام آباد راول پنڈیو گردو نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے شدت 6.3 ریکارڈ زلزلے کے جھٹکے ایران اور افغانستان میں بھی محسوس کیے گئے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 150 کلومیٹر زیر زمین تھی جس کا مرکز تاجکستان تھا قومی دارہ برائے صحت نے لاہور کے محولیاتی نمونوں میں دوسری بار پولیو وائرس کی تصدیق کر دی قومی دارہ برائے صحت اسلام آباد کے مطابق سولہ جنبری کو ملتان روڈ کے علاقے میں سیوریج کے پانی میں پولیو وائرس پایا گیا سیوریج کے پانی میں پایا جانے والا پولیو وائرس جنبی وزیورستان سے آیا اس سے پہلے دو جنوری کو گلچن راوی لاہور سے لیے گئے محولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس پایا گیا تھا تاکستان میں اس سالہ بھی تک پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا پوزیشن ہولڈر کو خاتون ہونے کی بنا پر عہدہ ملنے میں وزیر مذہبی امور رکاوٹ بن گئے آڈیو سامنے آگئی وزیر مذہبی امور عبدالشکون نے خاتون امیدوار سے انٹیویو میں پوچھا دو بٹے کی اہمیت ہے یا نہیں خاتون امیدوار نے کہا بلکل ہے تو وفاقی وزیر نے دوسرا سوال داگ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی خاتون کو اس عوضے کے لیے چھونا گیا تھا یا نہیں ذرائع کے مطابق وزیر مذہبی امور نے خاتون افسر کو فیل کرنے کے لیے انٹیویو پینل کو مبینہ طور پر اپنے ساتھ ملا لیا امیدوار سائمہ سوالے کو صفر دے کر فیل کر دیا آڈیو سامنے آئی تو بولے خاتون افسر نے انٹیویو کے دوران ریکارڈنگ کر کے غیر قانونی عمل کیا جس کی انکواری کی جائے گی ملک بھر میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ داخل بلکستان کے شمالی ازلا سے گزرنے والی ان فیفٹی اور ان ٹوئنٹی فائیویز شدید برفباری کی لے پیٹ میں رابطہ سڑکیں بند سڑکوں پر برف ہی برد خیبر پختون خان میں برفباری سے موسم شدید سرد پنجا کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی گراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں کمی مطلقے فواد چودری کی بیٹیوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کر لائے جاتا ہے چیف جسٹس فواد چودری پر ہونے والا تشدد رکھوائیں فواد چودری کے اہلیہ حبا چودری کی امران خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رانواؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس چیف جسٹس نے صورتحال پر سوہ موٹو نوٹس دینے کی اپی پی ٹی آئی رانواؤں نے کہا کہ فواد کے ساتھ ناروہ سلوک بڑھتا جا رہا ہے ایک ہی مقدمے میں فواد چودری کے تین بار جسمانی رمان کی کوئی مثال نہیں ہے پاکستان میں سیاست نہیں ہوئی بلکہ سیاست کو فیل کیا گیا سینیٹر رزاربانی کا باچہ خان اور ولی خان کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان کو ترقی پسند سوچ سے سیکیورٹی سٹیٹ کی جانب دھکیلا گیا اب لازم ہو چکا ہے کہ نیشنل دائلوگ ہو جس میں تمام سٹیکھولڈرز شاند ہو گرانڈ نیشنل دائلوگ آغاز پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے عمران خان جب وزیر آزم تھے تو کہا تھا کہ آصف علی زرداری ان کی بندوق کے نشانے پر ہے آج عمران خان کہتے ہیں وہ آصف علی زرداری کے نشانے پر ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رزا گلانی کا باچہ خان کانفرنس سے خطاب وزیر خزانہ ساگڈا نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو عمران خان اس میں شامل تھے مگر اس کے باوجود اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریل اس میں گیا این پی کے ایمل ولی خان نے کہا کہ پاکستان ایک ایک ارب ڈالر کے لیے منتیں کر رہا ہے اور یہاں دفاعی اخراجات اور افسر شاہی کی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی غلام احمد بلور نے کہا کہ عمران خان جس کے تراشی ہوئے بطھ ہیں اب اسے ہی گالیاں دے رہے ہیں امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ عزاز ہے کہ باچہ خان کے نظریات سے سب متفق ہیں وزیر خارج آج دو روزہ دورے پر موسکو روانہ ہوں گے روسی ہم منزب سرگائی لاروخ سے ملاقات ہوگی دو طریقہ تعلقات علاقائی عالمی اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کریں گے کبھی نواز شریف تو کبھی عمران خان کہتا ہے مجھے کیوں نکالا اب شہباز شریف بھی یہی کہیں گے کہ انہیں کیوں نکالا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں ورکس کنونشن سے خطاب کہاں ملک میں مہنگائی سے وزیر آزم بھی رو رہے ہیں اپر چترال کو بجدی کی فراہمی کا معاہدہ تیہ پا گیا یہ کم فروری سے اپر چترال کو لوئر چترال کی طرح بجلی ملے گی فراقی وزیر طبانہ خورم دستگیر کا اعلان کہا بجلی کی ترسیل کا نظام بھی بہتر بنایا جا رہا ہے داوانہ خیبر پختنخواہ غلام علی بولے پانچ سال سے اپر چترال اندھیرے میں روبہ تھا اس تیسلے سے روشنی آئے گی فراقی حکومت ملک میں لوٹ شہدنگ کے خاتمے کے لیے بھی اقنامات کرے گی سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے خلاف رشوت لینے کا مقدمہ درج گرفتالی کے لیے کاربائی شروع انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی پر محکمہ ہائیوے کے افسران سے چھالیس کروڑ سے زائد رشوت لینے کا الزام ہے اس دیو ہائیوے رانا محمد اقبال کو بھی گرفتار کر لیا گیا ایف آئی آر کم نوطابق اس دیو رانا اقبال نے محمد خان بھٹی کو من پسند پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپے دیئے بہاول نگر میں تیز رفتاری چھے زندگیاں لے گئی تیز رفتار کار درخت سے تکرا گئی چار قواتین دو بچے جان بہا گاڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے کار سوار افراد شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے بہاول پور کی تیسیل حاصل پور میں سار سالہ شخص نے اپنی پچپن سالہ بیوی کو گلہ کاٹ کر قتل کر دیا پڑوسی نے قتل کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی ملزم گرفتار ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے مبہینہ طور پر شک کے بنا پر اپنی بیوی کو قتل کیا سکھ فور جسٹس کے ذریعہ احتمام اسٹریلیا کے شہر ملبرن میں خالستان ریفرینڈم بچپن ہزار سے زائد سکھوں نے خالستان کی آزادی کے حق میں بور دیا وقت ختم ہونے پر بھی بڑی تعداد میں ووٹرز انتظار کرتے رہے سکھ فور جسٹس تحریک کی مطابق ہو سکتا ہے ایک اور ریفرینڈم کرایا جائے سکھ برادری کا بھارت سے مجلقی بنجاب میں جبلی قفضہ ختم کر میں عالمی برادری سے بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ سکھوں کی الگ بطن خالستان کا نیا نقصہ بھی پیش کیا گیا بھارت میں انتہا پسند حکومت کی مسلم دشمنی عروج پر پہنچ گئی مہراشتر حکومت نے موبائی میں ٹیپو سلطان کے نام سے منصوب باہ کا نام بدلنے کا حکم دے دیا ہندو انتہا پسندوں کے احتجاج پر باہ کا نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا گزشتہ برس موبائی کے پاہ کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھا گیا تھا امریکہ میں پولیس تشدد سے ایک اور سیح پام شخص جان کی بازی ہار گیا ساتھ جنرلی کو پیش آئے پولیس تشدد کے علاقے کی ویڈیو جاری کرتی گئی ویڈیو میں ایک بچے کے بعد 29 سالہ نکلیس کو اہل کاروں کی جانت سے گاڑی سے نکال کر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو سامنے آنے فروری کی شہر ممفس میں مظاہرے شہریوں کا قاتلوں کو سزا دینے پولیس تشد کردی خاتم کرنے کا بتارے باقی صادف آئیشن کی طرح سے بھی واقعی کی مضمت حضام سے پور آمن رہنی کی درخواست شہری کی ہلاکت کے الزام میں پانچ حضکاروں پر فردے جرمائے افغانستان میں سردی کی شدید لہر برکرا روامہ امباد کی تعداد 166 ہو گئی وزارت ڈیزاسٹر مینشمنٹ کی مطابق افغانستان میں گزشتہ ہفتے شدید سردی سے 88 افراد جان بھاک ہوئے افغانستان کے کچھ علاقوں میں پارا منفی 33 دگری سینٹی گریر تک گر گیا پاکستان اور ایسٹریلیا کی ویمنز ٹیموں کے درمیاں تیسرا ٹی ٹوینٹی مات بارش کے باعث منسوخ ایسٹریلین ٹیم نے سیریز دو سپر سے جیتی سربیر کے نوویک جوکووش نے دس وی بار ایسٹریلین اوپن جیت لیا گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی تعداد باعث ہو گئی سب سے زیادہ گرینڈ سلیم جیتنے والی رافیل نیڈال کے برابر آ گئے آسٹریلین اوپن کا ویمن ٹائٹل روسی کھلالی ایرینہ سبیلنکا نے جیت لیا کریئر کا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیا جیت کے بعد منفرد انداز میں فوٹو سیشن بھی کرایا کوئیٹا میں ٹرکٹ کے بین الاقوامی ستاروں کا میلہ بکٹی سٹیڈیم میں سوپر لیگ کی سابقہ چیمپئن پشاورز ظالمی اور کوئیٹا گلے ایڈیٹر زامنے سامنے ہوں گے ٹی ٹوینٹی میچ پانچ فلوری کو کھیلا جائے گا بابر آزم اور سرفراز احمد اپنی اپنی ٹیموں کی قیادت کریں گے شاہید آفریبی نے ویلیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ خود بھی میچ کھیلیں گے شاہید اپنی نے کوئیٹ سے بھی اپیل کی کہ وہ میچ دیکھنے آئے اسٹیڈیم کو بھر دیں چوتھی کمیشنر کراچی میراتھون شہری محمد اختر نے جیت لی خواتین میں نمرہ اقبال فاتح قرار پائیں ایونٹ میں مرد و خواتین بچوں اور خصوصی افراد نے چھے سزائید کیاٹیگریز میں برڈ چڑھ کر حصہ لیا ایونٹ میں غیر ملکی مہمانوں کی بھی شرکت سٹار ٹرگیٹر شاہین اپنی کیا فیشن ڈیزائنر بن گئے پی ایس ایل کے لیے لہور کلیلرز کی نئی کٹ ڈیزائن کر رہے ہیں سی ایو آتف رانہ کا کہنا ہے کہ شاہین اپنی بہترین ٹرگٹ کٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جیسے شاہین فکٹے گراتے ہیں ان کی کٹ ڈیزائن بھی سب کے ہوش را دے گی آرٹس کامسل کراچی میں یوت فیسٹیول کا آخری روز گلوکاری ڈانس مختلف کیاٹیگریز کے امیدواروں کی شرکت خصوصی بچوں کی شرکت انہیں انعماد بھی دیئے گئے اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ تھے اختتامی تقریب میں علی اسمہ سہر علی بگا اور دیگر گلوکاروں نے بھی شرکت کی لیسید کار لیورز کے لیے اچھی خبر کراچی کے فریر ہال میں سجا اپرانی گھاڑیوں کا ملہ ونٹیج کارز کے شوقین افراد کی بڑی تعداد میں شرکت ایسی گھاڑیاں جو آپ کو سڑکوں پر ہی شاید نظر نہ آئیں شہریوں کی توجہ کمر کردے دو ہزار بائیس کا گرامی جیتنے والی روج آفتاب دوسرے سال بھی نامزد روج آفتاب وارس کی تقریب میں پرفارم کرنے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ ہوں گی شہرہ آفا کلاسیکل موسکہ روی شنکر کی بیٹی انوشکہ شنکر کے ہمراہ پرفارم کریں گی ایوارڈز کی تقریب فیوری میں لوس انجلس میں ہوگی گرامی ایوارڈز کی تاریخ میں پہلی بار اردو گانا پیش کیا جائے گا اور پتھان کے گیت نے عربی میں بھی دھوم مچا دی سننے والوں نے خوب لطف اٹھایا شارو خان کا دنیا کی آج ہزار سکرینز پر آج اوپننگ کے بعد تین روز میں تین سو تیرہ کروڑ کما گئی کینگ خان کی دیوانوں نے سنما ہالز کو ہی ڈانس ٹور بنا دیا